اسلام علیکم guys it's me zayn اور رمضان کریم مبارک to everyone ہاں جی guys آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گا کہ میں اتنے ٹائم سے انیکٹیب ہوں گائب ہوں یوٹیوب سے پر میں ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جلد وہ آپ کو نظر آئے گا مطلب بہت ہی مطلب یونیک ہے لیکن دعا کریں بہت ہی اچھا بنیں میں اپنی ویڈیو کو الگ اور مختلف رنگ دینا چاہتا ہوں اور آج کا ویلوگ ہے میرے پہلے روزے نہیں دوہزار اکیس کے پہلے روزے کے بارے میں پچھلے سال میں نے دس یا نو اتنے ہی روزے رکھے تھے انفرم جنتی ہے انفرم جنتی ہے اور تب میں ویلوگ وغیرہ رکھتا نہیں تھا اور نئی میں بناتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے رمضان کے پہلے روزے کا ویلوگ کیوں نہ بنوں اور میرا رمضان کا پہلا روزہ کیسے گزرتا ہے میں نے کیا 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 ہے پورے دن میں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ میری انرجی کو کیا ہوگیا ایتنا مطلب ڈاؤن اور ڈیم کیوں ہوگیا میں تو مسئلہ یہ مسئلہ یہ کہ میری تربیت تھوڑی ڈاؤن تھی نہیں نہیں بھائی کرونا نہیں ہوا ہے مجھے اللہ معاف کریں لیکن میں مطلب تھوڑی بخار جیسے موسام چینج ہوا ہے تو وہ تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا اور میں دو گھنٹے ہو گیا تو میں کراچی سے واپس ہیدر آباد آیا ہوں تو جیسے ہی میں آیا تو میں نے سوچ ہے میں اپنا انٹرو اور اپنی ویڈیو کمپلیٹ کرلوں تو تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں ہاں جی بھائی لو کچھ در پہلے میں ہیدر آباد میں لینڈ ہوا ہوں کراچی سے آیا تھا تو ابھی سہری کے ٹائم ہو رہا ہے موسیقی 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 ہاں جیگھائی میں نے نماز پڑھ لیا میرے سال میں چھوٹا بھائی تھا اور اب آپ لوگ بھی نماز پڑھنے روزے رکھیں اور گریبوں کی مدد کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا پہلا روزہ پہلے رمضان کا روزہ بہت ہی اچھا جائے اور آپ کو ہر نیکی قبول ہو آپ کی ہاں جی گائز ہاتھ تھک گیا ہے یار ایک ہاتھ مددر ایک ہی آدمی کے لائٹ بھی اور ایک ہاتھ میں کیمرا ہے تو پکڑ نہیں پا رہا تو کہیں بہت سیٹ کرتا ہوں کیمرا کو الحمدللہ گائز میں نے دوہزار اکیس کا پہلا روزہ رکھ دیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا پہلا روزہ بہت ہی اچھا جائے شاندار جائے اور اللہ تعالی آپ کو اور پر کرتے ہیں تاکہ آپ اور روزے رکھیں اور میرے چینل ہمیشہ وزیٹ کرتے ہیں ہاں جی گائز بہت سارے لوگ ابھی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے اکوارڈ فیلڈ ہو رہا ہے تو ابھی گھر جا کے بات کرتے ہیں ہاں جی بھائی تو میں نماز پڑھ کے جیسے واپس آیا تو میرے اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں بیٹھ کے بات کروں کیمرہ سے اور آپ لوگوں سے بات کروں تو اتنی میرے میں حمد نہیں تھی کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا کراچی سے آیا ڈائریک میں نے یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو تو سیدھا میں نماز سے ہو کر بستر پہ ڈہر ہو گیا کتے آلی نید آگے تھی سکون سے سو گیا تھا میں پونچ لگا گیا ہاں جی بھائی تو میں سو گیا تھا تو میں نے اپنے بھائی کو کہہ کے رکھا تھا کہ یار مجھے نا دو بجے اٹھا دینا اور وہ اس لئے کیونکہ مجھے مارکٹ میں طرح کام تھا مجھے اپنا کمپیٹر جو تھا میرا پی سی تھا اس کو اپ ڈیٹ کرنا تھا کیونکہ مجھے اپنے ایڈیٹنگ چینج کرنی تھی تو اس وجہ سے میں نے نیا پی سی لیا اور ابھی بج رہے ہیں ڈائی ڈائی بجے میں اٹھا ہوں تو میں نے سوچ ہے ابھی کئی مارکٹ جلتے ہیں مارکٹ میں کچھ نہ کچھ مدد دیکھتے ہیں روزے کو انجوئے کرتے ہیں جب تک روزہ لگتا نہیں ہے تو مزہ آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ چلو میں مارکٹ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں نے کمپیٹر دیکھنا ہے کمپیٹر میرا کو مل گیا اگر کوئی اچھا سا اپڈیٹنگ کے لئے کیونکہ میں جس اپ سے اپڈیٹنگ کرتا ہوں وہ مطلب مزہ نہیں دیتا مجھے اور مطلب تھوڑا اپڈیٹ کرنا چاہیے اپڈیٹنگ وغیرہ تو اس وجہ سے میں نے ابھی دیکھتا ہوں کوئی اپڈیٹنگ مل گئی کوئی کمپیٹر میل گیا تو میں نے اس میں اپڈیٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کمپیٹر مارکٹ ہاں جی بھائی ابھی ہمیں آگئے ہیں کمپیٹر مارکٹ میں ہاں گئے ہاں بھائی ابھی آگئے ہیں کمپیٹر کچھ بھال ہے اگر اچھا کوئی کمپیٹر مل گیا ہمیں مطلب ایڈیٹنگ کے لائک مل گیا کوئی بھی مطلب اچھا مل گیا جس میں ہمیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو بس وہ ہی رہیں گے پریمیر پرو چلائیں گے پی آر جلائیں گے سب چلائیں گے آج اوگا اگر اینویڈی آجی پورٹ بڑا ہی ہی گٹ رہنا ہے اگر اینویڈی آجی پورٹ ٹوٹے نہیں ہے ہے نہیں کلالا جیسے جیسے سورج جلا جا رہا ہے جیسے جیسے وقت کریب آتا جا رہا ہے مجھے پیاس لگتی جا رہی ہے اور غیر اتنا ہی مطلب میرا جو بھائی ہے اور میرا جو دوست ہے وہ مطلب مجھے بول رہے ہیں شیک پی ہوئی ہے بڑے کافری شیطان لوگ ہیں بڑے کافری شیطان لوگ ہیں بڑے کافری شیطان لوگ ہیں میں بڑے کافری شیطان لوگ ہیں یاں بڑے کافری شیطان لوگ ہیں ایک بڑے کافری شیطان لوگ ہیں ہم نے خجور لے خجور کریں خجور مل گئی ہم نے خجور پدشیکی اور اپنا فروٹس لینا تھا بھائیس میں آپ لوگوں کو روزے داروں کی حالت دکھاتا ہوں نہ کوئی کروڑا ہے نہ کچھ ہے بینہ ہم آس کے سیگو سموں سے کیسے لے رہے ہیں کیا جو چھے پانی پیاریenin میں بھی موانت ہے آئیہ سی دھی بات ہے ایدل تھیڑ میں نے کوئی ہموں سے نہیں دیکھنے اس نے میرے گو نہ جنا خراب ہو گیا ہے اس چکر میں بجے پانی دیا نہیں ہے اور اوپر جائے گر میں نے کوئی بیماری بھی ہو گئی تو خدا تعالیٰ ہے یہاں پہ نا ویک چن کے بانھ ہے کرونا ہی ٹھوک جہتے ہیں انسان کے اندر ٹھیک ہے چلو نہیں لینا کوئی سمو سے بھائی بھیڑے لے ابھی میں لے رہا ہوں بھائی سمرا کی بریانی یہاں کی رسی نگر کی بہت ہی اچھی بریانی ہوتی ہے تو بس سب دیکھ رہا ہوں مجھے اور چلو ملت گرورو ملت ملتی ہے ملتی ہے ایسی بھئی یہ ملتی ہے ملتی ہے اچھا ب پنند ملتی ہے ملتی ہے اولا ملتی ہے ملتی ہے بے اللہ اکبار اللہ موسیقی موسیقی ہاں جی افتاری اور نماز کے بعد مجھے پھر ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی کیونکہ میری ایک ہی ویڈیو میں دو ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں میں ایک میں ایکسپلین کرتا ہوں جیسے کہ یہ اور دوسری وہ ہوتی ہے جسے میں وزیٹ کرواتا ہوں آپ کو ہر چیز تو بھائی ان میں نا اس چکر میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اوپر سے ایڈٹ میں تو بہت آپ کو کیا بتاؤں بہت محنت لگتی ہے بھائی کی تو پلیز یار سپورٹ بھی کرتے نا ہاں جی گائز تو آپ خود سوچو کہ یار ایک رات میں بندہ ویڈیو شوٹ کرتا ہے ایک رات میں بندہ ایڈٹ کرتا ہے ایک رات میں بندہ اپلوڈ کرتا ہے تو آپ خود سوچو یار کتنی محنت لگتی ہوگی اور ٹک ٹک تھو رہی نہیں کہ مطلب یار سولہ سیکھنڈ کی یا ایک منٹ کی ویڈیو بنے آگے بھائی میں پوسٹ کر دوں تو یہ بھائی میں نے بھی پہلے یہ سوچا ہے یار یوٹیوب ایسا ہے کوئی عام ہے پر جب آ جاتی ہے نا اپنی بھائی تو بھائی کیا بولو اب اور ہاں دوہزار اکیس کا پہلا روزہ ہے تو اس لیے چھوٹا سا میں گفٹ چاہتا ہوں کہ یار ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اس سے بڑا گفٹ میرے کو چاہیے ہی نہیں ٹھیک ہے اوہ بھائی تین سو سبسکرائبر کروا دو یار تین سو کیا ہوگا تک تھے تین سو صرف تین سو اوکے گائز مجھے دیجئے اجازت اور میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ